جب مو کشمیر کھالی کر کے جائیں گے کرو ہم تیار ہیں ہم گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن سو ٹول پلازا بند ہو گئی ہو سو ٹول پلازا کو لے کر اور سمارٹ میٹر کو لے کر اسی پہ آج چمرہ کامرس اور اور بھی ممبر ہیں ہمارے ساتھ برندر کےسر جی ہیں منگل جی ہیں ہمارے ساتھ اور پروات جی ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ کٹرہ میں جو ہے آج آتے دن جو ہے وہ پردشن جو ہے وہ ہر جگہ چل رہے ہیں اور کٹرہ میں بھی جو بار بار ہو رہے ہیں اور یوہا راجبوت صبح کے چلتے ہی جو ان کو پکڑ کے جو جہل میں ڈال دیا گیا اسی کے چلتے آج جو ہے کٹرہ میں دبارہ پھر سے جو ہے وہ پردشن ہو رہا ہے ہم بات کریں گے جائمہ دادی میں آپ کے یہ سچ نیوز نیٹ پرک کے مہادیم سے ایل جی صاحب سے گوھار کرتا ہوں کہ جو ہمارے جوبار راجبوت کے جو صدیت سے ہیں جو شیر ہیں ان کو رہا کریں جلدی سے جلدی یہ آج ہم نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے اگر آج تو ہم نے بڑا نارمل پروٹیسٹ کیا ہے دکانے ہم نے کھول کے رکھی ہوں کیونکہ یہاں پہ تیززار جاتری آ رہا ہے تو ان کا بھی بندوبست کرنا پڑتا آنن فاننن میں ہم نے جلدی جلدی میں یہ کیا ہوا ہے لیکن ایل جی صاحب کو ایک چیز کلیر کٹ بتا دیتے ہیں اگر آپ نے ان لوگوں کو نہیں شوڑا تو یہاں پہ اگر پردشن بھی کریں گے ہم اور یہ ایک مجاک بن گیا ہے کہ ایک سنسد میں ہمیں شاہ جی بولتے ہیں کہ ٹول پلازا جو لخنپور میں ہے ٹول وہ ہم نے معاف کر دیا ہے لیکن وہاں پہ آج بھی لخنپور میں ٹول کاٹا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ تو ایک قسم کا یہ ہے کہ یہ ٹول لیک ہون رہا ہے اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے سی بھی انکوائری ہونی چاہیے پھر دوسرا ہمارا جو سرو ٹول ہے بہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ کیوں گاڑی کراس کر رہی ہیں تو ٹریکٹر کے ساتھ ٹوجن کرنا پڑتا ہے پھر وہ پانچ سو روپے لیتا ہے اور وہ گاڑی کراس ہوتی ہے تو آپ مجھے ایک چیز بتاؤ کس چیز کا ٹول لے رہے ہو بھائی آج کی ڈیڑ میں آپ لوگ ان کے جو بیان باجی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ ہے جو پریزنٹ ہو رہا ہے وہ کچھ ہے آپ یہی دیکھ لیئے کہ جہاں پہ اس وقت کوئی بھی بڑا جیسے ٹریڈ ہے جیسے بائن ٹریڈ تھا وہ کس کے ہاتھوں میں ہیں آج کی ڈیڑ میں جوپی دلی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں اور شریعہم وہ پیسے ایسے لے رہے ہیں شریعہم جس کا اگر کوئی بھی بوٹل لیتا ہے اس کو پندرہ بیس روپے ایک الگ سے دینے پڑتے ہیں وہ انہوں نے پانچ پرسینٹ کٹ رکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا ہے وہ کون سا کٹ ہے کون سی گورنمنٹ کا وہ ٹپا لگا ہوا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے ان کو ایسے ہی آپ کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے جیسے جہاں پہ جتنے بھی ٹریڈ ہیں آج کی ڈیڑ میں ہمارے ہاتھوں میں نہیں اور ہمارے اوپر جتنے بھی اگر اس وقت افیسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے باہر کے ہیں ہمارا کوئی بھی افیسر ایسا نہیں ہے جو ہمارے ڈگر درطی کا ایسا کوئی نہیں ہے جو ہیٹ ڈبارٹمنٹ میں بیٹھا ہوگا سب ہی جو ہیٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھری ہمارے سار برندر کیسر جی ہیں ان سے بات کریں گے آج جو ہمارا پتہ سن تھا جمہو چیمبر کی طرح سے ہماری کال تھی جمہو کٹرہ کو بند کرو ہم نے ان کو بلو ہے ہم بند کر تیس جار جاترہ رہی ہے تیس جار رہی ہے باقی پیجا ہیارے بندہ ہمارا جہاں آگے پھر سے جو پھرتا ہے پندہ ہے ریڈی والا ہے آٹو والا ہے ٹیکسی والا ہے باقی ہمارے بلائیوں میں ایک لاکھ آدمی میں روٹی بنانی پڑتی ہے ہم نکالیں گے پردستان کریں گے ایک ہمارے جو راجبول شیئر ہیں اندر کیے ان کو سوڑا جائے جو راج جمہو ریجن میں ہم سمارٹ میٹر نہیں لگنے دیں گے نہیں لگنے دیں گے تو ادھری ہمارے سال منگل جی ہیں سرپینچ بھی ہیں کٹ رائے کے تو ان سے ہی بات کریں گے دیکھو بھائی جو ہمارے بھائیوں نے کہا سب سے ہی کہا سب سے پہلے تو ہم سمارٹ میٹر اور دوسرا ٹول بلازا کے بارے میں جس کے بارے بات کر رہے ہیں اور جو آج چیمبر کی طرف سے ہماری جو سٹرائک تھی اور یہ جو دیکھا ہوگا اپنے ٹول بلازا کی تانہ چاہی اور دوسرا سمارٹ میٹر کی اگر یہ اور دوسرا ہمارے جو رائبو سبا کے جو میمبر ہمارے اندر ہیں اگر ال جی صاحب نے ان کو رہا نہیں کیا گیا سمارٹ میٹر بند نہیں کیے گے اگر ٹول بلازا بند نہیں کیا گیا اور پوٹیسٹ ہمارا اگلی بار سیدھا اٹیک ہی ٹول بلازاوں پہ ہوگا یہ ہم پورا کٹرا شہر بند کر کے اور پوری یہاں کی جو ہمارے میمبر سارے آل ہم اس کو بند کروا کے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں اور ادھر یہ ہمارے ساتھ بیجے پیسے پروات سنگھ جی اور ہمیشہ جو ہے اپنی پارٹی نہیں دیکھتے ہیں اور ہر مدے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے دیکھیں پہلے آپ کے مہادیم سے میں سبھی کو جیمہ تادی کہوں گا اور سچ نیوز آپ کا بہت بہت شکریہ میں یہی کہوں گا کہ میں ان کو میں خود رائی پوتھوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ رائی پوتھ سوا کے لوگ میں کہوں گا دوگرا شیر ہیں وہ اور اس میں صرف راج پوتھ ہی نہیں راج پوتھ برہمند سکھ ہر کاسٹ کے وہاں لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے گلت کیا کیا میں آپ کے مادیم سے ایل جی مہودے کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے گلت کیا کیا اور جامو کشمیر کی جنتہ کو اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بھائیوں بھو نکلے ہیں باہر تو آپ سب لوگوں کے لئے نکلے ہیں چاہے وہ بی جے پی ہو پی ڈی پی ہو این سی ہو کانگرس ہو سب پارٹیوں کے لئے اور سب کاسٹ کے لئے کیونکہ اس رول ٹول پلاجہ سے جب لکھنپور سے ہم اندر آتے ہیں تو سارے لوگ وہاں سے ہی آتے ہیں اور جاتری بھی وہاں سے آتے ہیں اور میں سب کو یہ اپیل کروں گا کہ اگر ان شیر بائیوں کو شوڑا نہیں جاتا تو پورا جمو کشمیر بند ہونا چاہیے اور بند ہو کر اس رول ٹول پلاجہ کو خود ہی خویر دنا چاہیے اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھو وہ ان لوگوں نے اندر کس لئے کیا کہ کچھ لوگوں نے پتھر مارے پتھر مارے لیکن ان لوگوں کے بندے نہیں ہیں جو پتھر مارے یہ لوگ یہ جو ٹول پلاجہ کے ٹینڈر لیتے ہیں یہ ارپتی لوگ ہوتے ہیں اور بدماش لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ہی اپنے کچھ دس گنڈے بیچ میں ڈال کے پتھر مربائے ہیں جو ہمارے شیر یو ڈگر شیر ہیں انہوں نے اٹیک کیا سو ٹول پلاجہ پہ کل پہ بند ٹول پہ بھی کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساری جنتہ ان کے ساتھ کھڑی اگر ان کو شوڑا نہیں جاتا تو ہم پورا جمہو کشمیر بند کروائیں گے ہم ہسٹاریکل پروٹیسٹ کرتے ہیں آج تو صرف ایک ٹریلر تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا دو دن پہلے ہمارے بائنیوں نے جیسے سون سنگھ جی سون چند جی سب نے ملکل پروٹیسٹ کیا ہے دیرے دیرے یہ سارے ریاستی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے ادھومپور میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے پورے جمہو کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور آگے یہ میں نیشنل آئی وے آثارٹی کے ساتھ ایم پی ہمارے جگل کشور جی نے لائیں کیمرہ تھوڑا جلتے لائیں اور ان کی بالیم بھی سنیں وہ اسی کی بات کر رہے ہیں ٹول کی کہ بہاں جائیں اور اس کو دو دن کے اندر بند کریں کیونکہ وہ راستہ پورا خراب ہے گاڑییں ایک مطلب کہ وہ ایک کیا بولتے ہیں ڈوگری میں کھڑ اس سے نکل کے جا رہی ہیں گاڑییں ٹو چین ہو کے جا رہی ہیں تو انہوں نے یہ بہی بہی بات رکھی ہے ایم پی ڈاکٹر جیتندر سنگ جی جو ہمارے کیندری منتری انہوں نے بھی بات رکھی ہے کہ اس کو جا کے دیکھا جائے چیک کیا جائے اور دو دن کے اندر اس کو بند کیا جائے اور ساٹھ کلومیٹر کے اندر دو ٹول پلاجہ نہیں ہوتے اور ایک سوال آپ سے پوچھوں میں لاسٹ پہ آپ میرے کو یہ بتاؤ کہ اگر جو ہمارے شیر اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈالے ہیں اگر وہ ان کو نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ آگے کہاں تک جائیں گے بلکل ہمارے آپ آپ نے میرے جو پروٹیسٹ دیکھوں گے میرے اسٹاریکل پروٹیسٹ ہیں اور جو ہم کرتے ہیں نا وہ پھر پکا کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور جب ڈسٹنگ ملا یا جمہو کشمیر ساتھ میں رہا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہو جائیں گے کٹھے اور یہ سوال ٹول پلاجہ ہے ہی کیا پبلک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے گورنر صاحب نے کہا ہے ایل جی مہودے نے پرسو کے بیان میں کہا آپ تو بھلے بانتی جانتے ہوں گے آپ پترگاروں کو ہی بیان دی ہے انہوں نے کہ میں جمہو کشمیر میں کچھ آسا کر کے جاؤں گا کہ لوگ ہمیشہ جاد رکھیں گے ایک اسٹاریکل ہو جائے گا کیا کریں گے گولیاں برسائیں گے کدنے لوگوں کو ماریں گے جمہو کشمیر کھالی کر کے جائیں گے کرو ہم تیار ہیں ہم گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن سو ٹول پلازا بند ہو گئی ہو تو بتاتے چلیں آپ کو جس طرح ہمارے سربی بندے تھے جن سے ہم نے بات کی اور انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ اگر ہمارے جو شیر ہیں راجپود سبا کے اگر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو ہمیں اگر یہاں سے سو روڑ ٹول پلازا تک بھی جانا پڑے گا تو ہم وہاں پر جائیں گے